آج ہم آپ کو بہت ہی اہم ایشو بے بات بتانے جا رہے ہیں اور آج وہ لوگ جو نام نہات لوگوں کو جو جلی یا رہا ہم کیا کہیں جو جلی پادری ہیں جو بتا رہے ہیں ان کا نمبر ہی کوئی نہیں ہے کوئی نمبر نہیں ریورنڈ فلان پاسٹر آج ہم آپ ان کے مطلق بتائیں کہ وہ مسیحی قوم کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا نقصان پہنچایا ہے ایک تو میں گزارش کروں گا سب سے پہلے مارڈریٹر ازاد مارشل صاحب سے کہ وہ میری بات کو دھیان سے اور غور سے سنے اور دوسرا میں درحاظت کر رہا ہوں چرچ آف پاکستان کے بشپ آف پاکستان سے جناب صادق ڈینیل صاحب سے کہ وہ بھی میری بات پہ ذرا تھوڑا سا بشپ صاحب دیان دیجئے کہ میں آپ سے کیا درحاظت کر رہا ہوں اور پھر ان تمام ان سی سی پی کے لیے وکٹر ازرایہ صاحب کے لیے بھی میں درحاظت کر رہا ہوں کہ اس بات کو دیان سے سنے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے کبھی کبھی مجھے جواب دیتے ہیں بزرگ ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ذرا غور کریں کہ چرچ کی جو مجودہ صورتحال ہے وہ کس طرف یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں کیا خطرات ہیں ان لوگوں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دسمبر میں وہ ایک جو جیلی ڈیکٹر جو کینڈا سے پہنچتا ہے جو اپنے باپ کا بھی نام کچھ اور بتانا آپ شروع کر دیا ہے جی کہ میں ڈیکٹر وہ جو کئیل ناصر صاحب ہیں ان کا بیٹا ہوں یار کچھ نہ کچھ شرم کرو اور پھر ان کے مطلق انہوں نے کیا کیا دسمبر میں جو ٹرین چلائی تھی اب سمجھ گیا اس میں کیا کچھ ہوا اور وہ جو ایک بڑا ایک کیا گہیں جو ایک وہ جو قیوم آباد کا دس نمبری پادری ہے پادری کہتا آپ نے آپ کو شرم آتی یار وہ خدا کا خوف کرو کیا تمہارا جسم کیسا وجود ہے تمہیں سمجھا تمہیں کیسا وجود ہے اور تیسری ایک جو ختون ہے یہ میری ویڈیو بہت مخصر ہے اور آپ اس کو سمجھیں میں آپ آج اس کو میں ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ کیا یہ گل کھلا رہی ہے ایک جو ہماری عورت ہے اب کیا کریں وہ مسیحی بھی اپنی آپ کو کہہ رہی ہے جو کہ کیا ان کا نام ملوم ہے مجھے شرم آ رہی گزالہ صاحب ہے جو ہیں گزالہ شفیق صاحب ہے جو اپنے آپ کو ریورنٹ بھی کہتی ہیں اور نجانے ان کا کیا اجنڈا ہے اور ان کو کس نے پلانٹڈ کیا ہے پلانٹ گیا وہاں پہ چرچو پاکستان کے اندر ایک تو میری یہ درہاست ہے اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں پرویز روشن آپ کی خدمت میں اسلام پیچ کرتا ہے اور ابھی تک جن میرے عزیزوں نے دوستوں نے پیار کرنے والوں نے مجھے ابھی سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو ڈی جی اے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی کو اس کو ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کومنٹس مجھے ضرور دیا کریں تاکہ میں آپ کے لئے اچھی ویڈیو بنا سکوں اچھا وی لاغ بنا سکوں تو میری یہ درہاست تھی ان خاتون جو محترم آپ نے آپ کو ریورنڈ بھی لکھتی ہیں اور بڑی وہ کوئی مسیحت کی بڑی ایک بہت بڑی عالمہ سمجھ رہی ہیں آپ کو عالم عالمہ تو نہیں ہوتا عالم عالم سمجھ رہی ہیں تو میری درہاست یہ ہے کہ انہوں نے جو آرزور آجا کیس میں آرزور آجا کیس جو اتنا مشہور اب وہ سیدہ آرزور آجا ہو چکی ہیں سب کو پتا ہے سیدہ آرزور آجا اب یہ اندازہ کرے فاطمہ بن چکی ہے جو ان کے لئے ان کو اسلام قبول کروانے میں اسلام کی تربیت کرنے میں ان کا سو پرسنٹ جو ان کی کارستانی ہے وہ جنابے جو عالمہ صاحبہ ہیں اپنے آپ کو عالم نہیں ہیں وہ عالمہ ہی ہیں لفظ تو عالم ہے لیکن وہ عالمہ ہی ہیں جنہوں نے ان کو سارے اسلام کے طرف لے کر گئی ہیں سارے اسلام کی بیس انہوں نے ان کو پڑھائی ہے حتیٰ کہ جائے نماز بھی انہوں نے لے کر دی ہے میرے پاس ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دیکھئے کہ وہ جو سیدہ فاطمہ آرزور آجا پرانا کرسچن آرزور آجا اور وہ جو سیدہ موجود ہیں سیدہ فاطمہ صاحبہ وہ کیا فرما رہی ہیں کہ جو وہ غزالہ صاحب ہیں انہوں نے مجھے کیا کیا سکھایا ہے نماز کے انتعلق تو یہ آپ نمائندگی کر رہی ہیں آپ گھر میں رہ رہی ہیں کرسچنوں کے آپ نے پرابٹی پر قبضہ کیا ہے کرسچنوں کی آپ کا کوئی منڈیٹ ہی نہیں ہے آپ کا چرچو پاکستان کے اندر کراچی ڈائیسس کے اندر جہاں آپ کی رہش ہے کیا وہ آپ کو اس کا منڈیٹ ہے آپ کے پاس اور بیشپ آف پاکستان جناب پر بیشپ صادق ڈینیل صاحب آپ میربانی کریں ان کے اوپر کوئی ایکشن لیں یہ جو غیر مذہبی جو غیر مسیحی غیر مذہبی بھی اور غیر مسیحی بھی ان کی حرکات ہیں ان پر غور کریں کہ یہ خدمت کر رہی ہیں کہ خود یہ لوگوں کو مسلمان کر رہی ہیں کہ جب حکماتی کھاتی مسیح کے نام پہ ہیں اور جو انہوں نے اس کے جو خوان نے پہلے کام کیا تھا بائبل سسیڈی کے حوالے سے سب لوگ بھول گئے کیا ان سے لے کر انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے یہ ان کا ان کا وطیرہ چینج نہیں ہو سکتا کیا ان کا مینڈیٹ ہے موڈریٹر صاحب میری آپ سے دروازت ہے کہ کیا یہ اس کمپاؤنڈ میں رہ سکتے ہیں کراچی ڈائسس کے کمپاؤنڈ میں یہ رہ رہے ہیں تو کیا ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کنوں نے ان کو دیا ہوئے یہ اختیار جب یہ وہاں کے پریسٹ نہیں ہے وہاں کے یہ ریبرنڈ نہیں ہے وہاں کے پادری نہیں ہے ان کا ڈائسس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بشب صادق ڈینیل صاحب یہ سوچئے خدارہ ان کو وہاں سے ان کے کوئی اگزیکٹیو فیصلہ لے ان کے اوپر اور یہ مسیحت کے دوست نہیں ہیں یہ جو لوگ ہیں نا نظر میں آ رہے ہیں یہ ایک جیلی ڈیکٹر جمیل ناصر اور وہ سلمان منظور قیوم آباد کا وہ بڑا سمجھ گیا آپ اور یہ جو غزالہ صاحب ہیں خدا کا خوف کھائے مسیحت کو آپ کو جن لوگوں نے بھی پلانٹ کیا نا وہاں پہ پلانٹڈ ہوئے نا آپ تو لوگ ان پہ بھی لانت ہے اور آپ کو اب ہم کیا کہیں کیا مسیحت کس طرح برباد کرنے کے لیے آئے ہیں تو میری درحاظ ہے کہ یہ جو میں ویڈیو ابھی آپ ضرور دیکھیں کہ وہ جو سیدہ فاطمہ صاحب ہیں ہیں آرزو صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں تھینکی ویری مچ اور جو دوست جو میرے عزیز یہ مجھے میرے چینل کو ڈی جی اے بی کے ٹونٹی ڈونٹی کو سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں انہوں نے نہیں کیا وہ ضرور کریں آپ کے ہاتھ میں آپ کے آپ چاہے تو کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تاکہ ہر آنے والی نئی انفرمیشن جو ہے آپ تک پہنچتی رہے لبرٹی کارنر سے پرویز روشن آج کے لیے اتنا ہی آپ کو سلام پیچ کرتا ہے تینکیو ویری مچ میرا نام شمیم احمود ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پر ناظرین پچھلے دنوں آرزو راجہ کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی جو اس نے شیلٹر ہوم سے گھر آنے کے بعد ریلیز کی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ بچی جو ہے وہ اب اپنے والدین کے ساتھ رہے گی اور شیلٹر ہوم سے آنے کے بعد اس نے کچھ شوپنگ کی آج آرزو راجہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانیں گے کہ انہیں کیا چیزیں وہ خرید دیں اور خرید کر دی گئی اور اس کے بعد ابھی یہ کیا ٹریکٹس کر رہی ہیں جی آرزو گوڈیمننگ میرا نام ہے آرزو راجہ اور میں نے شیلٹر سے باہر آنے کے بعد کچھ چیزیں خریدی جا نماز تذبیہ وغیرہ خریدی تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں انٹی گزالہ کا کہ انہوں نے مجھے یہ سب چیزیں دلائیں اور اب میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ نماز پڑھ رہی ہوں شکریہ